بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں پیارے ویورز آج ہم اپنے پیارے سے کچن میں بنا رہے ہیں یخنی پلاو جو کہ بہت ہی مزیدار سا بیف پلاو بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہ میں نے جو ہے بیف لیا ہے اور میں نے تھوڑی سی ہڈیاں لیئے الگ سے تاکہ ان کے اچھے سی یخنی نکل آئے اور ہمارے مزیدار سا جو بیف پلاو ہے وہ مزیدار سا تیار ہو یخنی کے لیے میں نے یہ دیکھیں ہڈیاں لی ہیں اور گوشت لیا تھوڑا سا اور اس کے اندر میں نے جو ہے پہلے میں نے اس کو ککر میں ڈالا تھا مگر اس میں یہ پورا نہیں آیا تھوڑا سا پیاز ڈالا ہے تھوڑا سا لیسن ڈالوں گی اگر تھی اور سونف ڈالوں گی اور تھوڑا سا گرم سالہ نمک ایڈ کروں گی اور مزیدار سی ہم یخنی اس طرح سے بنائیں گے پیارے ویورز یہ دیکھیں اس طرح یہ ہماری یخنی تیار ہو جائے گی ہم ہلکی آنچ پر بنائیں گے اور دوسری طرح میں نے یہ پیاز لیا ہے اوئل لیا ہے اوئل میں تھوڑا لوں گی کیونکہ جو اس میں سے یخنی میں بھی اوئل ہوتا ہے تو وہ ہمارے جو چاول ہیں وہ زیادہ اوئلی ہو جاتے ہیں ہیوی ہو جاتے ہیں اس لئے تھوڑا سا بیلنس رکھنے کے لئے میں نے آم جو ہے وہ پیاز کو میں اوئل میں نے تھوڑا لیا ہے ٹھیک ہے اور پیاز کو ہم بہت زیادہ براؤن نہیں کریں گے ہم پیاز کو ہلکا براؤن کریں گے تاکہ جو ہمارا پلاو کا کلر ہے وہ اچھے سے آ جائے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ہم کھڑے مسالے ڈالیں گے جو پلاو کی جان ہوتی ہے وہ ہے سونف تیز پات کا پتہ بڑی علائچی تھوڑا سا گرم سالہ اور دالچینی کا پیس یہ ہمارے ثابت گرم سالے ہیں یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور اس کو ہم بنائیں گے مزیدار سا مسالہ اور ہمیشہ کی طرح اگر آپ میری چینل میں نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بل ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو پلی ایس ویڈیو کو فل واش کیا کریں اور اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو کومنٹ میں ہمیں فیڈبیک ضرور دیا کریں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو کیسی بن رہی ہے یا دیکھیں ہم مسالے کو اس طرح سے اچھے سے بھونیں گے اور اس کے اندر میں اب ایڈ کروں گی نمک اور تھوڑا سا گرم سالہ اور ہم کوئی ابھی سپائسی سیز میں ایڈ نہیں کریں گے اور اس کی بھنائی اچھے سے کریں گے اگر ہماری بھنائی اچھی ہوگی تو ہمارا پلاو بہت ہی مزیدار سا اور ٹیسٹری بنیں گا اس کے اندر ہم نے ایک چمچ جو ہے کالی مرچ کا ایڈ کیا ہے صرف اور تھوڑی سی کٹی ہوئی سرخ جو مرچ ہے ایک چمچ ہلکی سی وہ ایڈ کی ہے یہ دیکھیں ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون چکا ہے یہ دیکھیں اس نے جو گوشت ہے اس نے آئل چھوڑ دیا اس کے اندر جو ہماری یخنی تیار تھی ہم دوسرا پانی نہیں ڈالیں گے جو ہماری یخنی گوشتی بنی تھی وہ ہی اس کے اندر یوز کریں گے ہم نے یخنی اتنی بنانی ہے کہ ہمارے جو چابلوں کا پانی ہمارا پورا ہو جائے یہ دیکھیں ہمارے پانی کو بائل آ چکا ہے اب اس ٹائم پر ہم اس کے اندر ٹوماتر ایڈ کریں گے اور اکثر لوگ کہتے ہیں پلاو میں ٹوماتر نہیں ڈلتے مگر ٹوماتر میں ٹوماتر بہت اچھے لگتے ہیں اور ضرور ڈالنے چاہیے مختلف ریسپیز ہوتی ہیں ہارڈ شیف کا اپنا اپنا بنانے کا انداز ہوتا ہے دیکھیں میں اس کے اندر سبز مرچیں اور ٹوماتر جب پانی کو بائل آیا ہے تب ایڈ کی ہیں اور میں نے اس کے اندر چاول بھی ایڈ کر دیوں ایک بار ہم اس میں چمچ چلائیں گے چاروں طرف تاکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں یہ دیکھیں پیاری ویورز ہمارے صرف ایک بار ہی چمچ چلائیا تھا اور ہمارے مزے دار سے چاول تیار ہیں اکیلا اکیلا سے چاول بہت ہی یہ دیکھیں ٹیسٹی سے بنے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ